کسی بھی اگزام کو کریک کرنے کے لیے آپ کے وکیبلری یعنی ورڈ پاور بہت ہی سٹرونگ ہونے چاہیے لوگ ورڈ پاور بیلڈ اپ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے بکس اور کوچنگز کے پیچھے کتنے سارے پیسے ویسٹ کر دیتے ہیں کئی بکس تو دھول اور مکڑی کے جالے کھا کر کسی کونے میں پڑے رو رہے ہوتے ہیں اور میں بہت سارے سٹوڈینٹس کو اپنے پرسنل گائیڈنس میں وکیبلری سکھا رہا ہوں اس کے لیے تریگیتم 4 ایم کلب جو یہاں پر لکھا ہوا ہے تریگیتم 4 ایم کلب اس گروپ کو آپ کو جوائن کرنا ہے اس کو جوائن کرنے کے لیے ٹیلی گرام ایپ پر سرچ کریں گے تریگیتم وہاں پر آپ کو ایک گروپ ملے گا تریگیتم 4 ایم کلب اور وہاں پر جا کر آپ جوائن ہو جائیں اور اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننے ہے پرسنل گائیڈنس کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جا کر چیک کر سکتے ہیں ہی کرنے ہیں ہلو ایوریون تو چاہیے آج کا کلاس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا کلاس آپ کا فیسٹ پریپوزیشن پارٹ نمبر سیونٹین یہ یوز ہوتا ہے آپ کا کلوز ٹیسٹ میں کامپریہنسن میں اور فیلن دا بلینک میں بہت زیادہ یوزفل یہ ٹاپک ہے اب جرہاں دیکھیں فرسٹ نمبر کا کیا ہے آج کا فیسٹ پریپوزیشن یہ ہے آپ کا انکوائر فور اور فور کے بدلے اب انکوائر فور کا کیا عرد ہے اب پھر انکوائر اباوٹ کا کیا عرد ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پتہ لگانا کسی چیز کے بارے میں پوچھنا یہ کہلاتا ہے انکوائر فور اور پھر انکوائر اباوٹ نیکسٹ آپ کا انکوائر آفٹر مطلب انکوائر کے ساتھ آفٹر آ گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انکوائر آفٹر کا مطلب کسی کے سواست کے بارے میں پوچھنا کسی کے حال چال جاننا یہ کہلاتا ہے انکوائر آفٹر نیکسٹ ہے آپ کا انکوائر کے ساتھ آف اور جب بھی آف آ جائے تو سمجھ جانا کہ کسی ویکتی کے بارے میں ڈیٹیل پوچھنا جیسے نام ہو گیا ایڈریس ہو گیا تو یہ سارے چیزیں کو جب آپ پوچھتے ہیں تو کہلاتا ہے انکوائر آف انکوائر انٹو ہے یہاں پر اور انکوائر انٹو کا مطلب ہے کسی کیس اگھٹنا کی جانچ پڑتال کرنا خاص کر کے جو لوگ آثریٹی میں ہوتے ہیں جیسے پولیس ہو گئی اور پھر آپ کا سی بی آئی ہو گیا تو اس طریقے کا جو ان لوگ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کسی کیس کا گھٹنا کا جانچ پڑتال کرتے ہیں تو یوز کرتے ہیں انکوائر انٹو تو ان چاروں کو آپ دیکھ لیا اچھے سے اب جلہ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اگر فور ہو اباؤٹ ہو انکوائر کے ساتھ تو کسی چیز کے بارے میں جیسے کیا ہو گیا کوئی بھی گھٹنا ہو اس کے بارے میں اگر پتہ لگا رہے ہو پوچھ رہے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پہلے آتا ہے آپ کا انکوائر فور جیسے یہاں پر پوچھا ہے دس سپلائی آف راشنز اب راشن کا سپلائی ہو رہا ہے کی نہیں اس کے بارے میں پتہ لگانے گئے ہو پوچھنے گئے ہو تو جسٹ اس کے پہلے انکوائر فور آتا ہے اسی طریقے سے جب آپ کسی کا حال چال جاننے جاتے ہیں سوائست کے بارے میں تو اس کے ہیلتھ جو ورڈ ہے یہاں پر وہ منشن رہے گا اور اس کے جسٹ پہلے کیا ہوگا تو انکوائر آفٹر ہوگا اسی طریقے سے انکوائر آف ہے تو انکوائر آف یہاں پر جو یوج ہوا ہے وہ کسی ویکتی کے سینس میں جلدہ دیکھنا وہ ویکتی یہاں پر منشن ہوگا اور اس کے جسٹ پہلے انکوائر آف ہوگا انکوائر انٹو ہے مطلب کیس ہو گیا اور پھر کوئی بھی چیز کوئی بھی گھٹنا کیس ہے تو وہاں پر منشن کیا رہے گا تو اس کے جسٹ پہلے آپ کو انکوائر انٹو لگانا ہے اب جلدہ دیکھئے سب کا ایجامپل دیکھتے ہیں یہاں پر ہے مطلب وہ سمپلی وہ کیا کرنے گیا تھا جا چکا ہے مطلب ابھی ابھی وہ جا چکے ہیں مطلب کیا کرنے پتا لگانے پوچھنے کے لیے راسن کا سپلائے ہو رہا ہے کہ نہیں اس کے بارے وہ پتا لگانے گئے ہیں پوچھنے گئے ہیں جس کا مطلب بتا ہے کسی کے سوائست کے بارے میں جاننا حال چال پوچھنے کے لیے کسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا یہ کہلاتا ہے آپ کا انکوائر آفٹر اور یہاں پر دیکھیں یہاں ہے مطلب میں نے کیا کیا میں نے پوچھا ان کے پتا جی کے سوائست کے بارے میں میں کیا کیا انکوائر آفٹر کیا مطلب ان کے سوائست کے بارے میں حال چال جانا نیکسٹ ہے آپ کا انکوائر آف اور یہاں پر دیا ہے مطلب یہاں پر سمجھیں ایک طرح سے یہ بریکٹ میں جو پرسن دیا ہے وہ یہاں پر پرسن کیا ہوگا یہاں پر منشن ہوگا اس کے جسٹ پہلے یہ والا انکوائر آف آئے گا تو یہاں مطلب میں نے ان سے جانا کیا جانا کیا ڈیٹیل میں پوچھا ان کے فادر کے بارے میں ان کے فادر کے نام میں نے پوچھا تو یہاں پر ہے کسی کے بارے میں کسی ویکتی سے پوچھنا یہ کہلاتا ہے آپ کا انکوائر آف مطلب کسی ویکتی سے آپ پوچھ رہے ہو کسی انے ویکتی کوئی تھرڈ پرسن کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو کہلاتا ہے انکوائر آف نیکسٹ ہے انکوائر انٹو جس کا مطلب بتا دیا کسی گھٹنا یا کسی کیس کی جانچ پرتال کرنا کہلاتا ہے انکوائر انٹو انویسٹیگیٹ کرنا اب جب دیکھیں یہاں دیا ہے the police are inquiring into the case مطلب کیس کی کیا کر رہے ہیں پولیس تو انکوائر انٹو کر رہے ہیں مطلب جانچ پرتال کر رہے ہیں تو یہ چار تھے آپ کے ایک ہی word سے related انکوائر سے related different different preposition کے ساتھ اب جب دیکھیں گے یہ دونوں interfere ہے یہاں پر اور یہاں پر interfere کے ساتھ آپ کا ایک بار in آیا ہے ایک بار آپ کا وید آیا ہے دونوں کا کیار تھا یہ ہم لوگ دیکھیں گے تو interfere in کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے نیجی کام کاج میں ہست چھیپ کرنا ہست چھیپ کرنا مطلب باتھا ڈالنا اور یہاں پر بھی ہے interfere with مطلب یہاں بھی ہے باتھا ڈالنا لیکن کس چیز میں تو کسی authority کا دھیان بھنگ کرنے کے لئے جب آپ باتھا ڈالتے ہو مالیا جب کوئی judge ہے کہ سنانے والے ہیں بیچ میں آپ نے ہنگامہ کر دیا تو وہ کیا کر رہے ہو interfere with کر رہے ہو judge کے ساتھ تو اس طریقے کے جو کوئی ویکتی authority میں ہوتے ہیں ان کا آپ دھیان بھنگ کر رہے ہوتے باتھا ڈال دے ہوتے ہو تو کہلاتا ہے interfere with اور یہاں interfere in کا کیا مطلب بتایا تو کسی ویکتی کے personal کام کاج میں اس کو کیا کرنا interfere کرنا ہستی چھپ کرنا کہلاتا ہے interfere in اب جب دیکھو یہاں دیا ہے don't interfere in my private affairs مطلب میرے نیجی کام کاج میں آپ مت کرو کیا مت کرو تو interfere مت کرو ہستی چھپ مت کرو یہاں ہے refrain from interfering with the course of justice مطلب جو بھی آپ کا justice کا course چل رہا ہے وہاں پر کیا کرو بادھا ڈالنے سے بچو refrain کرو تو refrain کے ساتھ بھی آپ کا from آتا ہے یہ تو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہوگے اور یہاں پر interfering with کی بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ بھنگ مت کرو بادھا مت ڈالو کس سیون نمبر انویسٹ کے ساتھ وید آیا ہے کیا ارث ہے انویسٹ وید کا مطلب تو انویسٹ کا مطلب ہوتا ہے نویسٹ کرنا لیکن اس نویسٹ کرنے سے یہاں کوئی لینا دینا بلکل نہیں ہے اب یہاں پر انویسٹ وید کا ارث کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ادھیکار یا پاور یکت ہونا اس سے بھرا ہونا اس چیز کا ملا ہوا ہونا تو یہاں پر ارث 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 ہے مطلب کوئی باتیں کہ رہا ہے جو برطاو کرنا کرنا ہے اس سمسیہ کا نپٹارہ کرنا ہے تو اس کا پاور کس کے پاس تھا مطلب پرنسپل کے پاس ان کا ادھیکار تھا اس پرابلم کو ڈیل کرنے کا اس پرابلم کو ختم کرنے کا جو ایک پاور ہے ایک آثوریٹی ہے وہ جو ملا ہوا ہے وہ پرنسپل سا آپ کو ملا ہوا ہے تو سمجھ گئے تو ادھیکار پھر پاور سے یوگت ہونا اب جو دیکھئے نیکس نمبر ہے آپ کا ایٹ نمبر ایٹ نمبر ہے انفلوینس کے ساتھ آیا ہے وید اور پھر آیا ہے انفلوینس کے ساتھ آور اور انفلوینس کے ساتھ آن تینوں کا کیا فرق ہے یہ جرہ دیکھنا یہاں پر دیا ہے انفلوینس وید کا جو مطلب ہے یہ ہوتا ہے کسی پاورفول اور پھر آثوریٹی تک پہنچ ہونا کسی کا پہنچ ہونا کسی کا ملا ہونا جیسے جو جو گنڈا ہے تو جیسے وکاس دوبے جیسے ویکتی ہیں تو وہ کسی آثوریٹی والے ویکتی سے ملا ہوئے ہے کوئی نیتا سے ملا ہوئے کوئی پولیس ویبھاگ سے ملا ہوئے تو اس طریقے کا جو پاورفول آثوریٹی تک پہنچ رکھتا ہے تو کہتے ہیں انفلوینس وید اب جلہ دیکھیں یہاں پر دیا ہے مطلب اس کا جو پہنچ ہے وہ پولیس تک بہت زیادہ ہے انفلوینس وید ہے مطلب ان کا بہت عدیق پہنچ ہے کس کے ساتھ پولیس کے ساتھ تو یہ کہنے کا مطلب ہے ایمینس کا مطلب بہت عدیق پھر انفلوینس اوور اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پربھتو ہونا مطلب پربھاو ہونا کسی کے اوپر انفلوینس ہونا یہ کہلاتا اپنے انفلوینس اوور تو کوئی سمودائے کے اوپر جیسے ہوتا راجنیتی کرتے وہ کیا ہوتا ہے کسی خاص ویکتی کا اپنے چھتر میں بہت جیدہ پربھتو ہوتا اس کا پربھاو ہوتا ہے وہاں پر تو یہاں پر دیکھیں گے ہم لوگ کیا بوڑی سنٹنس میں پتہ ٹرائبل ریجنس جو ہے آپ کا جو جو جن جاتی لوگ ویکتی ہیں ان کے اوپر پی ایم کا کیا ہے بہت جیدہ انفلوینس اوور ہے ان لوگوں کے اوپر مطلب ان کا پربھاو ہے پربھتو ہے ان لوگوں کے لئے پی ایم کچھ اچھے کام کی ہوں گے تب ان کا جو ہے پربھاو جیدہ ہے تو ان فلوینس اوور کا مطلب ہے پربھتو ہونا پربھاو ہونا نیکسٹ ہے انفلوینس کے ساتھ آن اور یہاں پر ہے اس کا مطلب انفلوینس آن کا مطلب اثر بس اثر بولو اب پربھاو بولو ناؤن کے سینس میں اب جلدہ دیکھو کیا دیا ہے یہاں پر اثر جو کہیں گے وہ adjective کہیں گے ناؤن نے تو the influence of books on young children is great مطلب books کا جو young children کے اوپر پربھاو ہے اثر ہے وہ کیا ہے is great بہت ادھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ influence on کا مطلب ہو گیا تو اس کا اثر کسی چیز کا اثر ہو نا پربھاو ہو تو ہم نمبر انکوائر for اور پھر انکوائر about اس کا کیا عرصہ ہے اس کا مطلب ہے پتہ لگانا کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نیکس ہے انکوائر after اس کا مطلب ہے کسی کے سواست کے بارے پوچھنا کسی کیا حال چال جاننا تھرد نمبر انکوائر کے ساتھ off اور اس کا مطلب ہے کسی کے نیجی کام کاج میں ہست چھے کرنا یہ کہلاتا interfere in interfere وید ہے تو اس کا مطلب ہے کیا تو بادہ ڈالنا دھیان بھنگ کرنا کسی authority اتیادی کا نیکس آپ کا invest کے ساتھ وید اور اس کا مطلب کیا ہے تو ادھیکار پاور ملا ہوا ہونا پاور سے یکت ہونا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کسی powerful یا authority تک پہنچ ہونا اس سے ملا ہوا ہونا نیکس ہے influence over influence over کا مطلب ہے پربھاو ہونا نیکس ہے 10th number influence on مطلب کسی چیز کا اثر ہونا تو چلیئے ہم لوگ آج دیکھ لئے اچھے سے تو آج کا کلاس ہی